جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اوٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیونیچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں آپ جامہ مسجد افضل گنج کی بہتی خدیم مسجد ہے یہ اب اس زمانے میں سمٹ نہیں تھی گچی سے بنایا جاتا تھا اس مسجد کے اندرونی حصے سے بہت بڑا ایک حصہ اندر گر چکا ہے شکر اللہ کا یہ ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا یعنی کہ چھت سے گچی گر گئی ہے اس مسجد کی ذمہ داری آپ کی ہماری اور وغبوٹ اور حکومت اور پھر ہمارے خائدین کی بنتی ہے مگر یہاں پر کسی کی بھی طرف سے توجہ نہیں دی گئی اس مسجد کو تو یہ مسجد کا حال ایسا ہو رہا ہے ہاں ہم نے ایک آج سے بیس سال پہلے ایک اکبر الدین عویسی صاحب کی ایک تخریر سنی تھی انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا کہ میں لال دروازے کو ہرا دروازہ کر دوں گا اب یہ پبلک کو اکسانے کے لیے کیا تھا یا پھر ان سے بے خوب بنا کر اوٹ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا پتا نہیں لیکن اکبر الدین عویسی اسیمبلی میں اسی مندر کی تعمیر کے لیے تین سے چار کروڑ سینکشن کرائے تھے چیف منیسٹر سے لڑ کر اب آپ دیکھئے سیاست ایسی ہوتی ہے آپ یعنی کہ عوام اتنی معصوم ہوتی ہے کہ ان کے جذباتی باتوں میں آ جاتی ہے اور انہیں اوٹ دے دیتی ہے آپ غریب کے غریب رہتے ہیں لیکن یہ ترخی کرتے جاتے ہیں ارب پتی بنتے جاتے ہیں آپ بتائیے آج تک آپ نے جتنے بھی لیڈروں کو دیکھا سیاست میں آ کر عوام کو انہوں نے پورا پیسہ بھاڑ دیا اور یہ غریب ہو گئے کبھی سنا ہے ایسا کبھی نہیں سنا ہے آپ نے ہاں یہ ضرور سنا ہے یہ پندرہ سال پہلے یا پچیس سال پہلے کیا تھے اور آج کروڑ پتی بن گئے ہیں ارب پتی بن گئے ہیں یہی سنا ہے نا ہم کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں سیاست دا تقریبا ایسے ہی ہوتے ہیں آپ کو بھیلا فسلا کر آپ کا اوٹ حاصل کر لیتے ہیں اور یہ اختیار پر آ کر بس سمجھ لیجئے یہاں سے ان کی چاندنی ہی چاندنی ہو جاتی ہے مندیر اور مسجد کی بات ہم نہیں کریں گے لیکن یہ ہمارے لیڈر ہمارے سیاست دا جو مندیر اور مسجد کی بات کرتے ہیں ان کی اصلیت ہم بتانا چاہ رہے ہیں چاہے مندیر بنو چاہے مسجد بنو ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہم کسی کا دل دکھانا بھی نہیں چاہیں گے اس ملک میں ہندو مسلم بھائیوں کی طرح رہتے ہیں آپ اچھی طرح جان لیجئے یہ آپ کے ہمدرد بن کر جو لوگ آتے ہیں یہ آپ کے ہمدرد نہیں آپ کو جذباتی باتوں میں جذبات میں لاکر آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہے wiran میرے کانسٹنسی میں لال دروازہ ہے وہاں پہ لال دروازے کی مندر ہے اور مندر کے پجاریوں کو اس پرانی مندر کو میرے خالصے چار یا پانچ کورٹ سارے تین کورٹ روپیے سر ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک بڑا مسئلہ جو مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں وہ لال دروازے کی مندر کا ایشو ہے کئی دن سے آنوربل چیپ منسٹ صاحب نے بیس کورٹ اوپیا منظوری دی تھی میں نے سینوہ سیادف صاحب سے بھی بات کی ہے اس تعلق سے سینوہ سیادف صاحب نے کہا کہ برابر بیٹھ کر کریں گے وہاں کے جو ہیڈ پجاری ہے وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر پھر سے بولیں اکبر صاحب کہ پرامس ہوا تھا سینکشن ہوا ہے میٹنگز ہوئے ہیں ابھی کام ہونا باقی ہے پلیز اس کو سپیڈ اپ کر کر جلدی کروا دیجئے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرینگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز